بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نیب آرڈیننس انیس سو نڈانوے سیکشن نائن ایک سرکاری عہدہ رکھنے والا شخص یا ایک پرائیویٹ شخص کیونکہ رشوت ستانی یا بدنوانی کے جرم کا مرتقب ہوتا ہے یا مرتقب ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کرپشن کرنے میں کسی کی آنت کرتا ہے تو سیکشن نائن کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ڈیفائن کرتا ہے اور جرم کا تائین کرتا ہے یہ بات انٹلپیکٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی ٹو تھاؤسن سکسٹین سندھ ہائی کورٹ پیج فورٹی ون کے اندر کے بات کہی گئی اس میں ملزم جو پیٹشنر تھا سندھ ہائی کورٹ میں اس نے یہ موقف اختیار کیا اور زمانت اپلائے کی کہ وہ ایک سال سے بیہینڈ دابار ہے اور ایک سال تک ٹرائل نیر کورٹ نے کسی انجام تک نہیں ابھی تک پہنچایا کیونکہ آرٹیکل ٹین اے کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ ایک فیر ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور اگر کسی مقدمے میں غیر ضروری تاہیر کی جاتی ہے تو عوام کا انصاف کے نظام سے اعتماد ختم ہو سکتا ہے یہ بات نیشنل جیوڈیشل سسٹم 2009 میں ایک طریقہ کار بھی وضع کیا گیا تھا کہ مختلف مقدمات کو ایک مخصوص ٹائم فریم کے اندر سپیڈی ٹرائل کے ساتھ ختم کیا جائے گا اور ٹرائل جو ہے وہ ایس اون ایس پوسیبل اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا اور تاہیر کی وجہ سے ٹرائل کے اندر تاہیر کی وجہ سے زمانت حاصل کرنے کے لیے سیکشن 497 سب سیکشن 1 سی آر پی سی جو ہے اس کا سہارہ بھی لیا گیا اور زمانت بھی اس ملزم کو اس پناہت کے اوپر دی بھی گئی اور یہ کیس لا انٹرپیٹ ہوا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن سکسٹین سندھ ہائی کورٹ پیج فورٹی ون کے اندر اس کے بعد سیکشن 9 کی انٹرپیٹیشن پاناما کیس کے اندر نواز شریف کیس میں آمدن سے زائد اساسوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف جب نظر ثانی پیٹیشن دائر کی گئی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن کی تھی کہ جو پیٹیشنر ہے وزیراعظم صاحب کا نواز شریف اور اس کے بچوں کے خلاف نیپ کی عدالت کے اندر آمدن سے زائد اساسے بنانے کے اوپر فوجداری کاروائی جو عمل میں لائی گئی ہے وہ کرینی انصاف ہے اور اس کے بعد جو ریویو پٹیشن فائل کی گئی نواز شریف کی طرف سے اس میں یہ موقف احتیار کیا گیا تھا کہ احتساب عدالت کی کاروائی احتیار کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا احتیار نہیں ہے اس لیے سپریم کورٹ کے جج کو مقرر کرنا آئین انیس سو ترہہتر کے آرٹیکل وان سیونٹی فائی کلاس ٹو اور آرٹیکل وان سیونٹی فائی کلاس ٹری جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے یہ معاملہ ایسے نہیں کر سکتا یہ اس بات کے اوپر نواز شریف کی طرف سے ریویو پٹیشن کی گئی تھی اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ پٹیشنر کی طرف سے اس موقف کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور یہ پریکٹس تو عرصہ دراز کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے اور عدالت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جج جو ہے بطور منیٹرنگ جج جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے یا ٹرائل کورٹ کی جو کاربائی ہے اس پر اثر انداز تو نہیں ہوگا لیکن اس کو منیٹر کر سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے اور اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کیس میں پنامہ کیس کے حوالے سے جو ریویو پٹیشن تھی وہ خارج کر دی گئی تھی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایلی ٹو تھاؤزنٹ ایٹین سپریم کورٹ آف پاکستان پیج بان کے اندر بھی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے نیب کیس کے حوالے سے اور جہاں تک بات ہے باندر بات سیاسی تقرریوں کی تو وفاقی یا صوبائی وزارہ یا صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبران میں سے کسی کو بھی حکومتی ادارے کسی وزارت یا کسی ڈویزن میں کسی شخص کو تقرر کرنا ٹرانسفر کرنا یا ترقی کروانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور ان کی طرف سے ایسے معاملات میں کی گئی کسی قسم کی جو مداخلت ہے وہ غیر قانونی ہے اور انڈر سیکشن نائن نیب آرڈیننس کے تحت کارپشن کا زمرے میں آئے گی اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے اچھے انداز سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں انٹرپیٹ کی گئی تھی اور یہ ججمنٹ ریپورٹ کی گئی پی ایل ڈی ٹو تھاوزن سکسٹین سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ٹو سیونٹی سکس کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا جو بینکنگ فراڈ ہے میک آف راڈ کے حوالے سے وہ سیکشن نائن جو قومی اقتصاب بیورو آرڈینس انیس سو نڈرین میں ہے اس کے امبت میں آتا ہے اب ایک بندہ جو بینک ملازم ہے اس کو نیب نے ایک پرائیوٹ بینک کے مینجر کی شقایت پر کو اکیوسٹ کے ساتھ گرفتار کیا ہے ملزمان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جیلی بینک اکاؤنٹ کھول کر رقم کی خرد برد کی ہے ملازمین نے بینک کے مینجر شقایت کر رہا ہے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا کہ ملزمان جو ہے انہوں نے کتنی رقم جو ہے وہ خرد برد کی ہے اور سرکاری خزانے کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے یا پبلک ایٹ لارج اگر متاثر ہوئی ہے تو کس حد تک متاثر ہوئی ہے کیونکہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے بینکنگ فراڈ کا یہ ایک پرائیویٹ لیول کے اوپر معاملہ تھا اور پرائیویٹ بینک کا اپنا معاملہ تھا اور جس کمپنی کے حق میں جیلی گرنٹی لیٹرز جاری کیے ان ملزمان نے اس کمپنی نے کوئی شقایت درجی نہیں کی جن کے ساتھ امبیزلمنٹ کی گئی ہے اور گرنٹی لیٹرز جو بھی جاری کیے گئے ان کی مدد بھی ختم ہو چکی ہے اور پراسیکوشن کی طرف سے ٹرائل کورٹ کے سامنے الزام ثابت ابھی ہونا بہت دور ہے ٹرائل ابھی چل رہا ہے اور مقدمے میں فردر انکوائری کانسر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سیکشن چار سو ستانوے اور سیکشن چار سو اٹھانوے سی آر پی سی کے جو پرنسپل سیمپیل کے وہ اپلائے ہو جائیں گے اور ایسی صورتحال میں بینک فراڈ کے اندر جو سیکشن نائن کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا نائب کی طرف سے اس نے ملزمان کو زمانت پر رہا بھی کیا گیا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2016 پی سی آر ایل جے پیچ ون ایٹ سیون فور کے اندر اس کے بعد آمدن سے زائد اگر کوئی شخص میگا فراڈ کرتے ہوئے اب بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے اساسا جات بناتا ہے اور وہ سیکشن نائن نائب آرڈیننس 1999 کے ایمبٹ میں آ جاتا ہے تو اس حوالے سے کیسلہ لاہورخائی کوٹ میں سامنے آتا ہے 2016 کے اندر اس کیسلہ میں ایک ملزم جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے اسے نائب کی کوٹ نے سات سال سزا دی ہے جرمانہ کیا ہے بے نامی دار جس کے نام اس نے امبیزل جو امونٹ تھی اس کی جائداد خریر کے اس کے نام کروائی تھی اب بے نامی دار کو کوئی نوٹس جائری نہیں کیا نائب نے اب اسی صورتحال میں یہ واضح نہیں ہو سکتا کہ کون کون سا جو پروپرٹیز ہیں وہ قانونی تحصیت حاصل ہے ان کو قانونی اساس جات ہے یا غیر قانونی اساس جات ہے تو ایسے حالات میں جب پروسیکوشن کیس کے اندر ایسے لکوناز موجود ہوں گے جو پورے کیس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو ایسے صورت میں ملزمن کی اکوٹل جو ہے اس میں کوئی امر مانے نہیں ہوگا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی چیٹو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر آل جی پیج تھری ہنڈرڈ کے اندر اس کے بعد بینکنگ فروڈ کے حوالے سے عوام الناس کو دھوکہ دینا اور عوام الناس کی جمع پونچی کو کچھ سکیمیں بنا کے پونز سکیم بنا کے یا ڈبل شاہ جیسی سکیمیں بنا کے عوام کو لوٹنا جو ہے وہ پبلک اٹ لارج اس سے چونکہ متاثر ہوتا ہے پبلک اٹ لارج لوٹے جاتے ہیں تو ملزم جو ہے انڈر سیکشن نائن نیب آرڈیننس انیس سو نڈینوے جھرم کا مرتقب ہوتا ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دینا اور عوام الناس کو ان کی سیونگز جو ہیں جمع پونچی جو ہے وہ اس سے محروم کرنا اب ملزم کے خلاف الزام آئیت کیا گیا اور اپروکسیمیٹلی تھرٹی نائن اس کے گواہان تھے جن کے ساتھ وہ فروڈ کیا گیا تھا اور نیب آرڈیننس انیس سو نڈینوے سیکشن سکسٹین اے کہتا ہے کہ جو ٹرائل ہے مکمل کیا جانا چاہیے اور جرم خطرنات ہونے اور ایک بڑی رقم خرد برد کرنے سے انکار کی وجہ نہیں بنایا جا سکتا چونکہ فردر انکویری کا اس میں معاملہ آ جاتا ہے اور سامنے یہ بات آتی ہے کہ ٹرائل بھی ابھی کسی نہج پہ نہیں جا رہا اور عوام الناس کو لوٹا تو گیا ہے لیکن عوام الناس کو لوٹنے کے حوالے سے کوئی بازے طور کے اوپر کوئی ثبوت ایسے پیٹنٹ بھی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں عدالت آلیہ نے زمانت بھی منظور کی ہے اور یہ بات 2017 ام لڈی پیج 353 کے اندر جو ہے وہ انٹرپیٹ بھی کی گئی تھی یاد رکھے گا کہ رول آف کنسسٹینسی جو ہے وہ سیم ایز ایز جس طرح سے دوسرے ٹرائلز میں اپلائے ہوتا ہے اسی طرح نیب کیس کے ٹرائلز میں بھی اسی طرح اپلائے ہوگا اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے سیم ایز ایز کے رول آف کنسسٹنسی جو ہے وہ ایک نیب کے اندر جو انڈر ٹرائل ملزم ہے جو زمانت کے لیے پٹیشنر کے طور پر آیا ہے عدالت میں اس کے اوپر بھی لاغو ہوگا اور رول آف کنسسٹنسی کے اوپر زمانت کا حق دار ہوگا اگر اس کا کردار سیم ایز ایز ایسے یہ جیسے دوسرے زمانت پر رہا ہونے والے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی تھی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین ٹو تھاؤزن سکسٹین وائل آر پیش ہے فور زیرو تھری کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں ایک سرکاری ملزم سرکاری ملازم تھا اور اس کے اوپر لینڈ ریوینیو کو انبیزل کرنے کا اور ریکارڈ کے اندر چینجنگز کرنے کا الزام لگا سیکشن نائن کے تحت اس کے اوپر کاروائی کی گئی زمین کا فراڈ تھا اور جو ملزم تھا وہ اس نے وہ لینڈ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ میں ایز سب ریجسٹرار جاب کر رہا تھا اور اس نے بطور سب ریجسٹرار ایک پاور فٹارنی پر اس وقت دست کیے جس وقت وہ بطور سب ریجسٹرار جو ہے اس کے پاس پار نہیں تھی اس کے پاس وہ چارج نہیں تھا لیکن اس نے پاور فٹارنی پر ٹیسٹ کر دی جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا اب یہ بات تو ملزم کو بھی پتا تھی کہ وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس وقت وہ اس علاقے کا اس مخصوص سب ریجسٹرار نہیں ہے لیکن اس نے مالی فائدہ لینے کے لیے کرپشن کرتے ہوئے اس پاور فٹارنی کو تصدیق کر دیا ہے اور اس کے بعد نیب نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی کرپشن کی گئی ہے پاور فٹارنی کو تصدیق کرتے ہوئے اور سندھ نیب نے اس کے اوپر کاروائی جب کی تو ملزم فوری طور پر سندھ ہائی کورٹ میں ابوری زمانت کے لیے چلا جاتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ نے اس کی ابوری زمانت اس بنیاد پر خارج کی ہے کیونکہ پرامہ فسائی جرم کے ساتھ ایک ملزم منسلک ہے وہ جان بوچ کے اس نے کچھ کرپشن کی ہے اور ایک ایک سٹارڈنری فیور چند لینے آ گیا ہے تالت سے بیفور اریسٹ بیل کی صورت میں تو ایسی صورت میں اس کو پری اریسٹ بیل نہیں دی جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی ٹو کاؤزن سیونٹین سندھ ہائی کورٹ پیج ہے فور ون فائیو کے اندر اس کے بعد نئے کیسز کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو ایک تفتیشی ایجنسی کے رحم و کرم پر الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نوے دن کے ریمان کے لیے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جناب اس کو آپ ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن کے لیے لے آئیں کیونکہ نوے دن کا ریمان چل رہا ہے اور کسی بھی صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ باستیار ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ جس ملزم کو ایک تفتیشی ایجنسی نیر کو ہینڈ آور کیا گیا ہے فیزیکل ریمانٹ کے اوپر تو اس ملزم کو تفتیشی ایجنسی جس جرم کے ساتھ منسلک کرنا چاہ رہی ہے کہیں وہ ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن کے لیے کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کر رہی کہ وہ بندہ جو ہے وہ خام خام میں وہ بچارہ ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں وہ آ جائے اور وہ پرابلم میں آ جائے تو یہ دیکھنا اور اس پہ سپروائز جو پار ہے ہائی کورٹ آف دو پروینس کے پاس ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ ملزم کو تفتیشی ایجنسی جو ہے جس جرم سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا مسلم منسلک کر رہی ہے کیا ملزم اس جرم کے ساتھ منسلک ہوتا بھی ہے پائمہ پہ شایئے نہیں ہوتا یا اس کا تو کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا سلسلہ کار ہی نہیں تھا اور یہ بات لاہور ہائی کورٹ میں انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی ٹو تھازن سیونٹین لاہور ہائی کورٹ پیج فور سیون نائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس کے پاتھ لینڈ ریوینیو کے ہی ایک سب ریجسٹرار کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس نے ایک ہیوی جائداد جو ہے بہت بڑی جائداد جو ہے اس کے لیے ایک مہدہ بیہ جو ہے وہ غیر قانونی طریقہ کار سے منظور کیا اور وہ غیر قانونی طریقہ کار سے جو بیرنامہ کوئی تصدیق کیا تو اس میں کروڑوں روپے کی امبیزلمنٹ سامنے آ جاتی ہے بات کرپشن کی صورت میں تو اب اکیلا سب ریجسٹرار ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ یہ اپنے بیرنامہ تصدیق کرنا ہے منظور کرنا ہے اب ایک سب ریجسٹرار کا جو رول ہے اس کیس کے اندر وہ سیم ایسی چیزی ہے جس طرح سے جن لوگوں نے اس کو آرڈر بھی کیا تھا یا اس کو کہا تھا یا جس کو انہوں نے اس کو ابیٹمنٹ کے لیے سایا تھا کہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ اب ایک بندہ سرکاری مناظر میں لمبا عرصہ وہ پچھا رہا جاب میں رہا ہے اب یہ بات بھی پرامہ فشاہی سامنے آ گئی ہے کہ آلہ افسران کے کہنے پہ وہ موہدہ بیہ جو ہے اس کو منظور کر چکا ہے چلیں معاملہ رشوت کا بھی سامنے آج گیا ہے اب یہ پرامہ بیلیٹی بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ مفرور ہو جائے گا اور یہ بھی نہیں ہے پرامہ بیلیٹی کہ یہ بندہ کوئی ٹیمپرنگ کرے گا کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ تو واضح ہے ہر چیز جو بھی ریکارڈ ہے وہ سارا نیپ کے کبزے میں ہے اب ٹیمپرنگ تو ہوگی نہیں تو ایسی صورت میں ملزم کو جو ہے زمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے یہ واضح انٹرپیٹ بھی ہوئی ٹو تھاؤزن سیونٹین وائی الار پیج وان زیرو فور فائی اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد کرپشن اور کرپٹ پریکس کی اندر سیکشن نائن انٹرپیٹیشن اس کی ایک ایسلا میں بڑے اچھے انداز سے کی گئی اور اس میں یہ انٹرپیٹ کیا گیا کہ جب ریکارڈ سے کی ظاہر ہوا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے ملزم جو ہے وہ سیونٹین منت سے بیہائنڈ دا بار ہے اور ملزم اب شواہد کو واضح ہی نہیں کر رہا ڈاکومنٹری ایویڈنس جو جو تھے وہ ان کو چھپا گیا ہے آپ کو انویسٹیگیشن ایجنسی کوشش کر رہی ہے اس کو تلاش کرنے کے لئے تو اس آمر میں ٹرائر کے ختمی ہونے میں تاخیر جو ہے وہ ملزم کی وجہ سے ہے ملزم اس کا سبب بنا ہے اب سیکشن چار سو ستانوے سی آر پی سی ظاہری طور پر ایسے ملزمان کے اوپر پلائن تو نہیں ہوتا جو نیب آرڈیننس کے تحت الزامات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں قانونی وجوہات کی بنا پر زمانت نیب کے مقدمات میں مجسر ہوا نہیں ہے لیکن حالات و واقعات جو مقدمے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم نے ہارڈشپ قانونی وجوہات کی بنا پر زمانت کی ستان نہیں کی بلکہ وہ ڈیڈ ہو گیا ہے اور وہ اپنے جرم پہ اڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے آئینی پٹیشن جو زمانت کے لیے ایسے ملزم نے جو اپلائے بھی کی ہے کوئیشمنٹ میں آ گیا ہے تو ایسی صورت میں ایسی پٹیشن جو ہے وہ منظور نہیں کی جانی چاہیے اور اس کے اسلاح میں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ جو نیب کورٹ ہے اس کو حکم جاری کیا ہے باقاعدہ ڈریکشن دی ہے کہ ایس سون ایس پوسیبل تاخیر سے بچنے کے لیے ڈے بائی ڈے جو ہے اس کیس کی ہیرنگ کی جائے اور چار ماہ کے اندر اندر جو ہے اس ٹرائل کو ختم کیا جائے مکمل کیا جائے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ڈریکشن کے ساتھ دو تھالزن سیونٹین ایم ملڈی پیچ ہے ایٹ ون ایٹ کے اندر اس کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا اس کے بعد کرپشن اور کرپ ٹریکسز کے حوالے سے انٹرپیٹیشن جو ہے وہ ٹو تھالزن سیونٹین میں ایک جگہ پہ واضح کیا گیا ایک ایس لا میں کہ ملزمان جو ہیں اندر سیکشن چار سو چھبی کے تحت زمانت کے لئے مقدمہ بنانے میں ناکام رہے ہیں وہ فیور لینے آگئے ہیں چار سو چھبی سی آر پی سی میں کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے اور اپیل کی شنوائی میں دو سال کی تاخیر جو ہے وہ ملزم کی اپنی گلتی کی وجہ سے ہوئی ہے اگر کوئی ملزم اپنی سزا کا بیشتر حصہ مکمل کر لے دین تو وہ چار سو چھبی سی آر پی سی کی دادرسی کا حق دار ہے اور بارہ سال کی مکمل سزا میں سے ملزمان آٹھ سال ایک ماہ کی سزا اگر اس نے پوری کی ہے ملزمان میں سے ایک ملزم جو ہے وہ سکسٹی فورئیر کا ہے مختلف قسم کی بڑھاپے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں میں مقتلہ ہے اب ایسے حالات و واقعات میں ملزمان کی حالات و واقعات ایسے ہیں کہ سزا کو موطل بھی کیا جا سکتا ہے اور چار سو چھبیس کی جو فیور ہے سسپینشن آف سنٹینس کی ان کو دینی چاہیے اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2017 پی سی آر ایل جی نوٹ ڈبل ٹو زیرو پیج ہے ٹو تھرٹی ٹو کے اوپر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد نیپ کی جو ضابطہ کار ہے اس کی اگر ادم پیروی کی جاتی ہے تو چیر ویڈ نیپ کی طرف سے جاری کردہ جو بھی ضابطہ کار ہوگا انکوائریز کے حوالے سے ریفرنسز کے حوالے سے وہ پورے ملک پہ اپلائے ہوگا پورے ملک پہ اور آئین کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے تحت کانسیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر شخص سے ایکول سلوک کیا جائے گا اور مدعی کے خلاف جو پٹیشنر ہے اس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر مبنی ہے عدالت کے روبرو ریفرنس پیش ہو چکا ہے ملزم کے خلاف تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور ملزم کے خلاف ٹرائل کاغاس ہو گیا ہے اور ملزم کی مزید تفتیش کے لیے جن صورتوں میں ضرورت نہیں ہے اب یہ معاملہ جو ہے فردر انکوائری میں بھی جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہ ابھی تو واضح ہوگا کہ امبیزلمنٹ کس چکا پہ ہوئی ہے اگر ملزمان جو ہے اس میں سیکشن نو کے تحت واقعہ ہی کسی جرم کے مرتقب ہوئے دینیس ریفرنس کے تحت انتے کاروائی کے تحت ان کو سزاو دینی جو ہے وہ کرینی انصاف ہے ادر وائس جو ہے وہ جو ہے انکوائری میں ہرشیز واضح ٹرائل کے اندر ایویڈنسز میں یہ سامنے آ جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2017 پی سی آر ایل جی پیچ سیون سیون فور سیون کے اندر اس کے بات کو انٹرپیٹ ہوا ہے اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے الیکشن لڑنے کا یا پبلک آفیس ناہل ہوتے ہوئے بھی سنبھالنے کا تو جب تک نیب کیسز کے اندر کسی ملسم کے خلاف جرم تھوس ناقابل تردید اور تھوس ایویڈنس کے اوپر مبنی نہ ہو تب تک ملسم کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا ملسم پر الزام آئد ہونے کے بعد چونکہ اس تغاثہ نے کوئی ایویڈنس جو ہیں وہ بازے نہیں کیے ناہی ملسم کا بیان تین سو بطالیس کے تحت عطالت نے کلم بند کیا ہے اور ناہی ملسم کو کوئی ڈیفینس کوئی پلی لینے کا موقع فرہم کیا گیا ہے اس کو اگر کنوکٹ کر دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے سزا کا جو ایمپیونڈ آدر تھا اس کو خاندم قرار دیا ہے اور مقدمہ جو ہے ریمانڈ کر دیا ہے نیاب کورٹ کو کہ ملسم کے خلاف جو قانونی کا روائی اگر کرنی ہے تو میرٹ کے مطابق گئے اس کے بعد پاناما کیس کے حوالے سے پی ایل ڈی سپریم کوٹ ٹو سکٹی فائی کے اندر اب جو وزیر آسم نواز شریف کی طرف سے کرپ پریکٹس کی انٹرپٹیشن کی کہی تھی اور اس میں سپریم کوٹ آف پاکستان نے انٹرپٹ کیا کہ سپریم کوٹ کے سامنے وزیر آسم کو ناہل کرنے کے لیے جو کانسٹیوشنل پٹیشن دائر کی گئی اس میں یہ موقف احتیار کیا گیا کہ وزیر آسم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے اور غیر قانونی طور پر اساس سجاد بنائے ہیں اب کانسٹیوشن پاکستان نواز حسن نواز حسین نواز ان کے خلاف جو ہے ان کو بینامیدار تھے اور وہ بینیفیشلی تھے اس تمام پروپرٹیز کے اور فوجداری الزام کے حوالے سے ان لوگوں کا ان بچوں کا جو بینامیدار تھے کہیں پہ کوئی ٹرائل نہیں کیا گیا اور سپریم کوٹ پاکستان نے کہا کہ اس مقد میں کہ صرف کانسیوشنل جو آسپیکٹ ہیں وہ تمام آسپیکٹ جو ہیں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے تحت ہی اس کو دیکھا جائے گا اور اس حوالے سے اگر کوئی ریویو پٹیشن فائل کرتا ہے یا کوئی ریلیف چاہتا سپریم کورٹ پاکستان سے تو اس کو نہیں دی جائے گی اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی فل بنچ فیصلے کے ساتھ پی ال ڈی ٹو ہاؤزن سیونٹین سپریم کورٹ پیج ٹو سکسٹی فائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سیکشن نائن کے اندر جب موقف احتیار کیا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دیتا ہے اس کا نام ای سی ال میں ڈال دیا جائے وہ باہر بل کے باہر نہیں جائے گا اب عدالت کی طرف سے یہ آرڈر جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے ایک روٹین ہے اور اس کیس میں جب نائب نے باقیدہ طور پر ای سی ال میں نام ڈالا ہے اس کے خلاف ایک پٹیشنر کے طور پر وہ سندھائی کوٹ میں آ گیا ہے ملسم کے جلا مجھے وہ رائی ٹوک مومنٹ جو ہے وہ میرا متاثر کیا جا رہا ہے اور میرا نام ای سی ال میں ڈال دیا جاتا ہے تو نائب کی طرف سے جب یہ ریکٹس ہے کہ ہیوی امبیزلمنٹ کرنے کے بعد ملسمان جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کا نام جو ہے ای سی ال میں ڈالنا جو ہے وہ کرین انصاف اور اس میں ہائی کوٹ آف پروینس جو ہے وہ مطافلت نہیں کرے گی اور یہ بات انٹروپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی ٹو آزن سیون ٹین سندھ ہائی کوٹ پیج ڈبل سکس فائی کے اندر اس کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سیکشن ٹین جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکسس کے حوالے سے سزا کا تیعن کر رہی ہے کہ ایک سرکاری عوضہ رکھنے والا یا ایک پرائیویٹ شخص جو کہ کرپشن یا کرپٹ پریکسس کا مرتقب ہے اس کو چودہ سال تک کی قید اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور ایسا جو بندہ جو کرپشن کرتے ہوئے کرپشن کے مال کے ساتھ اساس سے بنائے گا تو ان اساس آجات کو بھی ضبط کیا جا سکتا ہے اور یہ بات جو ہے اسٹیچوٹ کا حصہ ہے انڈرس سیکشن ٹین نیب آرڈیننس انیس سو نڈے نوے کے تیر اب کرپشن جو ہے نیب آرڈیننس کے تحت میگا کرپشن کے زمرے میں جو آئے گی کرپشن اور اگر کوئی پبلک آفیس رکھنے والا کوئی بھی شخص کرپ پریکسز کا مرتقب ہوتا ہے تو بنیادی طور پر سیکشن ٹین نیب آرڈیننس انیس سو نڈے نوے یہ کہتا ہے کہ اس کو تین قسم کی سزائیں دی جائیں گی نمبر اون اس کو چودہ سال تک کی سزا نمبر دو اس کا جرمانہ جرمانہ اتنی امون تک کا جتنی امون اس نے بیزل کی ہے جتنی امون اس نے کرپشن کی ہے اور اس کے بعد اس کی جو بیداد سزائیں گی ہے پی ایل ڈی تو تھاؤزن سفٹین سندھ آئی کورٹ پیج وان زیرو فائف کے اندر اس کو انٹو پیٹ کیا گیا تھا تو دوستو نیب آرڈیننس انیس سنوڑینوے کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا سیکمنٹ تھا اب انشاءاللہ اس میں بات چلتی رہے گی تینک یو اللہ حافظ